نظموں پر دوسری نشست ایک تو یہ کہ ان کے یہاں ساری صورتحال سے ڈیٹیجمنٹ کا جو ایک مسلسل اور مستقل رویہ ہے وہ ان کی بہت بڑی قوت ہے اور وہ ایک ڈیٹیجمنٹ جو ہے وہ ایک سمپل بے حص لا تعلقی نہیں ہے بلکہ یہ کہ کوئی شخصیت اگر بڑی ہو تو وہ اپنے ہر تجربے سے اپنے احساس سے اپنے خیال سے انہیں تشکیل دینے کے عمل میں دوری اختیار کر لیتی ہے تو اپنی شخصیت سے دور ہو کر معانی کو وصول کرنا اور انہیں اظہار دینا یہ بڑی بات ہے اور خصوصاً تخلیقی تجربات میں یہ چیز جذباتیت سے بچاتی ہے ججمنٹلزم سے بچاتی ہے ستحیت سے بچاتی ہے کیونکہ آدمی اپنی شخصیت کو اگر ہر چیز کا حوالہ یا میڈیم بنا لے تو چیزوں میں ایک تنگی پیدا ہو جاتی ہے یا گروخہ پن پیدا ہو جاتا ہے تو انور کے ہاں یہی ہے کہ ان کے اندر جیسے مختلف پرندے ہیں یہ ان پرندوں کو اپنا نہیں سمجھتے اور اپنا نہ سمجھتے ہوئے یہ ان کی پرورش کرتے ہیں اور جب وہ اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو انہیں اڑا دیتے ہیں انہیں خود اس سے ایک الگ آزادی کے ساتھ اور اپنے آپ کو بھی ان کو اڑانے والے یا ان کی دیکھ بھال کرنے والے نگہبان کی حیثیت دیئے بغیر تو یہ بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں اور یہ لوگ جیسے فردوسی وغیرہ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اب اس میں ایک یہ بات ان کی بہت مضبوطی کا سبب ہے ان کی تمام تحریروں میں چاہے وہ فکشن میں ہو چاہے وہ شاعری میں ہو اور دوسرا جو ان کا مضبوط پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نظموں میں ریلیونس بہت ہے نظموں ہی نہیں بلکہ ان کے خیالات اور ان کے تجربات میں تاریخ اور اپنا دور ایک مستقل حالت میں موجود رہتے ہیں یعنی ان کے تخیل سے لے کر ان کے تجربات تک ان کا زمانہ دریافت کیا جا سکتا ہے وہ کس صورتحال سے پیدا ہوئے اور کیسی صورتحال پر ان کا اطلاق ہو رہا ہے یہ دونوں جہتیں بہت ویل ڈیفائنڈ ہیں ان کے یہاں تو ایک وہ جو یہ وہ والی آزادی بھی نہیں لیتے کہ جس میں آدمی اپنے زمانے سے بے نیازی برکتے ہوئے گویا یہ سمجھتا ہے کہ میں میں اپنے خیالات میں یا اپنے تجربات میں ایک وسعت پیدا کر رہا ہوں تو اور اس سے ہوتی بھی ہے مطلب وہ بری بات نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک مشکل راستہ چنا ہے وہ ہے ایک دن کو ایک مستقل دن بنا دینا تو یہ جس بھی جس بھی جو ٹیمپورل سیچویشن ہے تاریخ کے جس بھی پڑاؤ پر یہ قدم جمع کر کلام یا تفسرہ کر رہے ہیں یا اس لمحے کو اس مختصر سے وقت کو خود پر جھیل رہے ہیں یہ اس میں ایک عجیب طرح کی پرنسپیالٹی پیدا کرتے ہیں ایک اپسلیوپ نیس پیدا کرتے ہیں جس کو اگر شائرانہ زبان میں کہا جائے تو وہ ہر لمحے میں جیسے گزر جانے کی صلاحیت یہ چھین لیتے ہیں یعنی ہر لمحے کو مستقل ہو جانے کا کی سپیس فرام کر دیتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے تمام تخلیقی کاموں میں گویا روح کی طرح جاریوں ساری ہیں ان کی غالباً کوئی تحریر بھی ان دو جو ایلیمنٹس ہیں ان سے خالی نہیں ہوگی اب اس میں یہ کہ بیشتر ان کی جو نظمیں ہیں وہ تاریخی سیاسی اب یہ میں انوانات جیسے بتا رہا ہوں شائری کے کہ وہ تاریخی نوعیت کی ہیں سیاسی بھی ہیں مضاہمتی بھی ہیں مضاہمتی بھی جیسے فلسطین کے معنیوں میں اور احتجاجی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مایوسی کا انصر سب میں شامل ہے تو آپ ایسی صورتحال کا تصور کریں کہ ایک آدمی انقلابی جذبے سے بات کر رہا ہے اور اس کی بات میں انقلابیت کے سوا کچھ نہیں ہے وہ انقلاب کا نعرہ لگا رہا ہے پیغام دے رہا ہے اور جس انقلاب کا پیغام دے رہا ہے اس انقلاب کی طرف سے خود مایوس ہے تو یہ بھی مطلب ایک پیراڈاکس ہے اندرونی پیراڈاکس ہے جس کو جھیلنا آسان نہیں ہے تو ان کے یہاں کی ہے ہر بات میں چاہے وہ کسی چیز کا انکار کرنے والی بات ہو یا کسی چیز پر اسرار کرنے والی بات ہو ہر بات میں ایک مایوسی سے پیدا ہو جانے والی لا تعلقی اور ناؤمیدی بھی شامل ہوتی ہے تو اس سے جو ہے نا بقاری کے اندر جیسے چیزوں کو محسوس کرنے کے نئے زاویے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ جیسے احتجاجی مایوسی ہے تو اس میں مطلب ان نظموں میں جو کامیاب نظمیں ہیں ان میں جیسے اندھیری گہرائیاں ہیں مطلب یہ گہرائیاں زندگی سے روشنی سے خالی گہرائیاں ہیں لیکن ہیں گہرائیاں اور پھر خردرہ پن ہے خلا ہے اور مایوسی تو بتایا اور مایوسی اور اس کی مذہ کا خیزی ہے یعنی مایوسی ان میں جیسے سرائط کیے ہوئے ہیں اور وہ مایوسی بھی ان کی نظر میں مذہ کا خیز ہے اب یہ ساری پیراڈاکسیکل جو ان کی وہ ہے فیبریکیشن سے یہ تخلیقی طور پہ بہت قیمتی ہے بہت وقت رکھنے والی ہے کیونکہ یہ ہمیں احساساتی فکسٹی سے نکالتی ہے اور ان کے یہاں جو داخلیت ہے اب یہ بہت زیادہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی اپنے زمانے کے مسائل سے باہر نہیں نکلتا اور ایک صاحب رائے آدمی ہے مطلب سوشل تھنکر بھی ہے وہ اس کی اس طرح کی شاعری میں داخلیت بھی ایک غالب انصر کے طور پہ موجود ہو تو یہ جیسے دو لخت چیزیں ہیں داخلیت اور اپنے حالات سے مطابقت رکھنے والے موقف پر مبنی شاعری یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں اور یہ دونوں ان کے یہاں کسی تکلف اور زبردستی کے بغیر جیسے جمع ہیں تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ کچھ نظمیں ہیں جو اپنے مضمون یا کرافٹ کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے بند نہیں پائیں لیکن ایسی نظمیں بھی زیادہ تر سیاسی اور سماجی موضوعات پر ہیں اور بعض نظمیں ایسی ہیں کہ جو اگر مختصر کر دی جائیں ایڈٹ ہو جائیں تو ان میں سے نظم برامت ہو جائے گی مطلب اس طرح کی نسبتاً جو نظم بننے میں ناکام چیزیں بھی ہیں ان سب میں نظم چھپی ہوئی ہے وہ کوئی ایڈٹ کر کے نکال سکتا ہے تو اب جیسے پچھلی مرتبہ میں نے ان کے کچھ وہ ٹکڑے کچھ لائینیں جو بہت خوبصورت تھیں اور بہت منفرد تھیں وہ کوٹ کی تھیں تو اس میں جو آخری جو کوٹیشن تھی وہ میٹیمارفوسس ان کی ایک نظم تھی کہ کون سنے گا دماغ کے ٹوٹتے ہوئے جمود اور چلاتی ہوئی خاموشی کے جھاگ میں چلاتی ہوئی خاموشی کے جھاگ میں اس کپڑے کی بے آواز چیخ یہ مطلب اس کو اتنے زیادہ مختلف معانی احساسات اور کیفیات رکھنے والی لائینیں ہمارے یہاں کمیاب ہیں کہ جو ایک جہت سے پکڑی جاتی ہیں تو دوسرے پہلوں سے دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں یعنی مانی کی تلاش کرنے کے عمل کو ہمیشہ ہر ایک کے لیے ناکام بنا سکنے والی معنیویت یہ ان لائینوں میں ہے تو اور پھر اس میں مطلب عجیب ہوئے چلاتی ہوئی خاموشی پھر کپڑے کی بے آواز چیخ خاموشی کا جھاگ یہ ساری چیزیں ایک سر ریالسٹک پس منظر میں بہت ہی کلوے ریالزم کا مضمون رکھتی ہیں تو وہ تو ہو گیا اور کچھ اور بھی مطلب ایسی لائینیں منتخب کرنے بیٹھیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ جیسے نسبتاً ایک سادہ اور ججمنٹل سی تین لائینیں ہیں یعنی جن میں دوسرا مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کا آہنگ اور ان کی بنت جو ہے وہ آدمی کو جیسے سمجھنے سے زیادہ کچھ دے جاتی ہے وہ ایک انصاف کا نظام یہ نظم وہ ہے اور اس میں تین لائینیں جیسے نمونے کے طور پر حس کرتا ہوں کہ ساری دنیا آزاد ہے ساری دنیا آزاد ہے یہاں تک کہ خدا بھی اب یہ بہت عجیب سا ہے کہ ساری دنیا آزاد ہے ابھی آدمی اس مصرے سے بننے والی تصویر یا تصور ابھی بنا ہی رہا ہوتا ہے ساری دنیا کا تو اچانک دوسری لائین ایسی آ جاتی ہے کہ ساری دنیا کا بنا ہوا یا بنتا ہوا تصور ایک دم ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی شرما جاتا ہے جیسے وہ ایک کہ ساری دنیا آزاد ہے یہاں تک کہ خدا بھی اب ابھی اس جھٹکے کو برداشت کرنا پڑا کہ خدا بھی آزاد ہے اور یہاں تک کہ خدا بھی تو اس کو ابھی اس سے نہیں فرصت ملی تھی کہ تیسری لائین جو دو لفظوں میں ہے وہ ہے اور میں یہ سوال ہے کہ ساری دنیا آزاد ہے یہاں تک کہ خدا بھی اور میں اب یہاں یہ سوال ایسا ہے کہ یہ خود ہی جواب ہے تو اب آپ اس میں دیکھیں دنیا خدا میں ان تینوں کو آزادی کے ایک انسیڈ کانسیپٹ پر دیکھا جا رہا ہے مطلب وہ انسیڈ یا نیا کانسیپٹ تو تصور یہ ہے کہ اس مجبور دنیا اس کانسیپٹ کے تحت آزاد ہے مطلب ظاہر ہے آزادی اور دنیا کا کوئی تعلق نہیں تو ہر مجبور آزاد ہے تو یہ آزادی کا کوئی نیا تصور ہے کوئی نیا مطلب ہے اور اسی نیا مطلب سے جہاں ایک استحصال زدہ مزدور آزاد ہے اسی آزادی کے تصور کے مطابق خدا بھی آزاد ہے اب اس کو آپ تن سمجھیں اس کو آپ کوئی بڑا لا ینہل قسم کا پیراڈاکس سمجھیں لیکن اس کے پیچھے جو ایک ٹریجک وہ ہے فلو وہ یقینا منتقل ہو جاتا ہے کہ ایک ٹریجڈی یہ کہ یہ کیسی آزادی ہے جو ہمیں حاصل ہے اور جس آزادی کو تم ہم سے منصوب کر رہے ہو اسی کو گویا تم خدا پر بھی خدا کی آزادی بھی بنا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آزادی ایک بیمانہ لفظ ہے ایک تخریبی لفظ ہے ایک گمراہ کن لفظ ہے جو مجبوروں پر صادق آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم مجبور ویسے خدا مجبور تو جو لوگ مجبور ہوتے ہیں وہ خدا کو بھی مجبور سمجھنے پر گویا مائل ہو جاتے ہیں یعنی آدمی اپنے جبر کو بانٹتا ہے اپنے اختیار کو محفوظ کرتا ہے تو مجبوری در مجبوری یہ رفتہ رفتہ آدمی کو یہ اس خیال سے تسکین ملتی ہے کہ بھئی جو مجبوری حل کر سکتا ہے وہ بھی مجبور ہے لگتا ہے تو اب اس پس منظر میں آپ جرہا ان دو مصروں کو دیکھئے کہ نہیں نہیں خدا بھی آزاد ہے تم بھی آزاد ہے جبر کا لفظ ہی تو بدلنا یہاں ہر چیز لفظ بدلنے سے بہت ٹھیک ہو جاتی ہے تو بھر جبر کا نام آزادی رکھ دو تم سب آزاد ہیں لیکن یہ کر لینے کے بعد بھی کہ میں نے جبر ہی کو آزادی مان لیا ہے لیکن مجھے نہیں اپنے سلسلے میں یہ جواب نہیں مل رہا کہ میں اس تصور یا اس واہمے کے مطابق بھی آزاد ہوں یا نہیں اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی یہی سوال میرے پیش نظر تھا کہ میں مجبور ہوں یا نہیں تو جب وہ مجھے اپنی مجبوری ہی کی پوری وہ پورا پتہ نہیں تھا تو اب آزادی جو یا اپنے نئے مفہوم کے ساتھ سب کو دے دی گئی ہے تو اس میں بھی میں جیسے تذبذب میں ہوں اس میں بھی ایک ڈائلیمہ سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں مجبور جب سب مجبور تھے تو میں سوچتا تھا کہ میں مجبور ہوں یا نہیں اب سب آزاد ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ میں آزاد ہوں یا نہیں تو اس میں بہت مطلب ایک لطف والی بھی صورتحال ہے ٹریجک بھی ہے کہ آدمی جبر اور آزادی کے تضادات سے اگر آدمی اپنی انفرادیت سے وفادار ہو یا یوں کہلیں کہ آدمی اگر خود اپنے کو سمجھنے کی زد کر لے تو وہ اپنے بارے میں مروج الفاظ کا پابند نہیں رہتا وہ اپنے لیے ان کنڈیشنز کو قبول نہیں کرتا جن کنڈیشنز کی بنیاد پر موجود یا مادوم ہوا جاتا ہے اور کیا نام مجبور یا آزاد ہوا جاتا ہے تو یہ اس سطح پر پیدا ہو جانے والے ایک جیسے علمیاتی احساس اور فاتحانہ تجربے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں یہ اور میں میں مایوسی بھی ہے فخر بھی ہے اور میں میں تنہائی کا عذاب بھی ہے اور تنہا یکتائی کی لذت بھی ہے تو غرض اس کو جس طرف چاہے لے جائیں یہ ایک ان کی نظم ہے ان کی نظمیں عموماً مختصر نہیں ہوتی کیونکہ یہ بنیادی طور پر فکشن رائٹر ہیں لیکن میں نے ان کی خاصی نظمیں منتقل کی ہیں ان کی نظمیں جیسے ایک وہ ڈائلیکٹیکل تیم میکنگ ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور وہ موضوع جو ہے وہ اپنے مطلب ذہن کے لیے اتمینان بخش ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کسی مصیبت پر ختم ہوتا ہے تو اب ایک یہ جیسے یہ ایک ان کی نظم ہے مستقبل کی تاریخ اس بار مٹا دیا گیا بیج کا کھیتوں کا پھلوں پھولوں اور پتیوں کا ماضی اس بار مٹا دیا گیا ہے یہ دوسرا بند ہے اس بار مٹا دیا گیا ہے حروف کا الفاظ اور تحریر کا درو دیوار کا گھروں کا اور شہریت کا سفر کی دریافت کا ماضی اس بار مٹا دیا گیا ہے ایک طلوع سے دوسرے طلوع کے درمیان اندھیرے اور روشنی پر مشتمل چوبیس گھنٹوں میں بانٹے گئے دن کا ماضی اے وادیے دجلو فرات اب یہ آخری لائن جو ہے وہ بالکل انیکسپیکٹڈ ہے اے وادیے دجلو فرات لیکن آخری لائن میں ہی اس کا پورا معنیوی درو بست اور اس میں کون سی سنسیبیلیٹی ہسٹری سے متعلق کار فرما ہے وہ جیسے اس کی تجسیم ہو جاتی ہے مطلب اس کا معنیوی دھانچہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اس کا کونٹیکسٹ واضح ہو جاتا ہے تو اب اس میں جو اب وادیے دجلو فرات کو عراق سے بھی لے سکتے ہیں وہ عراق کی صورتحال سے بھی لے سکتے ہیں وادیے دجلو فرات کو پوسیٹ وہ 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 کیا یہ وہ میسو پوٹیمین سیولائزیشن کے زوال سے بھی لے سکتے ہیں غرض یہ کہ عراق کی بنیاد پر اس کی قدامت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس کے حال کو بھی خبردار رہتے ہوئے اب یہ نظم پڑھی جائے تو جیسے یہ سمجھے ہوئے محسوسات منتقل کرتی ہے یعنی اس میں سمجھ پیچھے رہ جاتی ہے کیونکہ اس نظم میں سمجھانے والی بات نہیں ہے سمجھانے والی جو کنجی ہے وہ اے وادیے دجلو فرات میں ہے اس میں صرف یہ اب اس پہ غور کر لیجئے کہ عراق بہت قدیم تہذیم وادیے دجلو فرات تو اس میں یہ کہ ساری جو اس کو اس کی قدامت سے اس کے ہسٹوریکل اور تہذیبی اوریجن سے کاٹ دیا گیا اور اس کو اس کی آزادی اظہار سے اس کو چیزوں کو محسوس کرنے اور سمجھ سکھنے کی آزادی سے محروم کر دیا گیا اس پر عراق کو جہنم بنا کر اس جہنم کو گویا باڑھ لگا کر بند کر دیا گیا عراق ایسا ہے عراقی ایسے ہیں وغیرہ اب جو آخری وہ ہے نا وہ یونیورسل سا بنا دیا ہے کہ دن یعنی ایک طلوب سے دوسرے طلوب کے درمیان اندھیرے اور روشنی پر مشتمل چوبیس گھنٹوں میں بانٹے گئے دن کا ماضی یہ اس کتاب کا سب سے بامانی ٹکڑا ہے جس میں یہ پورے بند ہو جاتی ہے یعنی پرٹیکولر کو جنرلائز کرنا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے وہ یہاں پہ اسے جنرلائزیشن سب کچھ تھا وہ اسپیس میں تھا کہ وہ بیج کو ماضی بیج کا ماضی چھین لیا گیا درو دیوار گھر شہریت یہ سب چیزیں اسپیس سے متعلق تھیں اب ٹائم اپنے ایسنس کے ساتھ وہ جیسے ڈی ٹیمپورلائز کر دیا گیا ٹائم کی حرکت کو زیرو کیا کر دیا گیا وہ کہ ایک طلوع سے یعنی ٹائم اندھیرے اور روشنی کے تانے بانے کو بنتا رہتا ہے ٹائم کی حرکت یہ ہے کہ یہ رات اور دن یعنی اندھیرے اور روشنی کے کو نٹ کی نٹنگ کرتا رہتا ہے اور دن اور رات بناتا رہتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ دن غائب ہو گیا یعنی اس دن کا ماضی مٹا دیا گیا اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس دن کا ماضی مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم کو فریز کر دیا گیا جس دن کا ماضی مٹ چکا ہے وہ دن مستقبل میں بدل ہی نہیں سکتا کیونکہ جس حرکت کے تسلسل کی ایک کڑی آج ہے وہ زنجیر اگر توڑ دی جائے اس حرکت کو زیرو کر دیا جائے یعنی مٹا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم میں ٹیمپوریلیٹی کو تو کل کر دیا گیا ٹائم کو ٹائم نہیں رہنے دیا گیا تو یہی جو اب وقت اپنی وقت معدوم ہو کر مستقبل بنے گا یہ اتنا خولناک ہے کہ ابھی تک ہوتا یہ آ رہا تھا کہ ماضی ہوتا تھا وہ حال بن جاتا تھا پھر تھوڑی دیر بعد مستقبل آ جاتا تھا یہ زمانے کی حرکت کا ایک آفاقی انداز تھا اب صورتحال یہ کہ حال کو منجمت کر کے اس کے ماضی کو جیسے حضف کر دیا گیا مٹا دیا گیا مٹانے میں جو لطف ہے کہ لوحے وجود پر سے اسپیس کو مسخ کیا گیا زمانے کو مٹا دیا گیا تو اب وہ جو ماضی سے منقطع ہو جانے والا دن یعنی حرکت سے محرون ہو جانے والا دن یہ کل نہیں بنے گا یہ آج ہی رہے گا کل نہیں بنے گا تو ہم ایک ایسی محمل صورتحال میں ہیں کہ ہمارے آج کا پچھلا کل بھی نہیں ہے اور اگلا کل بھی ظاہر نہیں ہوگا تو ہمارا جو بھی اگلا کل ہوگا وہ زمانے کی مادومیت کا نتیجہ ہوگا زمانے کی حرکت کا پھل نہیں ہوگا اس کو انہوں نے مستقبل کی تاریخ کا ایک جیسے تنزیہ عنوان دی ہے تو یعنی اسپیس اور ٹائم ہمارے ہونے کی لازمی کنڈیشنز ہیں تو اب ایک ایسی روح چلی ہے تاریخ کی جس میں ہونے کی کنڈیشنز باقی نہیں رہ جائیں گی اب صرف نہ ہونے کی روداد ہی سامنے آئے گی ہونے کا قصہ تمام ہو چکا یہ اس نظم کا جیسے بیسک تیم ہے ہاں ایک مختصر نظم ہے وہ پڑھ لیتے ہیں بلکہ دو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ انور بڑے حساس ہیں کہ مذہب ناراض نہ ہو جائیں تو دو مختصر نظم پڑھ لیتے ہیں اس نظم کا عنوان ہے خاموشی حیران ہے یہ عنوان بھی عجیب سا ہے بڑا خوبصورت ہے میں نے اپنے آپ سے کہا چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کوئی نہیں ہے سننے والا میں نے اپنے آپ سے کہا چپ ہو جاؤ یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کوئی نہیں ہے سننے والا چپ ہو جاؤ کچھ نہیں بولے گا اب انور سن رائے کچھ نہیں بولے گا اب انور سن رائے اور نظم میں جھپک رہی ہیں آنکھیں ایک حیران خاموشی پھر سن لیے جیسے میں نے اپنے آپ سے کہا چھپ ہو جاؤ یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کوئی نہیں ہے سن رائے کچھ نہیں بولے گا مان لیا اپنا کہنا مان لیا تو وعدہ کر لیا اپنے ہی آپ سے کہ کچھ نہیں بولے گا اب انور سن رائے یہ مقتہ کا آئے موصوف نے نصری نظم میں کچھ نہیں بولے گا اب انور سن رائے بس ہو گیا تا ہے کہ اب نہیں بولوں گا لیکن یہ کہ اب یہ جو نظم مجھ سے اس اہد کے بعد نظم جو صادر ہوئی ہے وہ تو پھر گویا نہ بولنے کہ عظم اور وعدے کی خلاف وردی ہو گئی تو کریں نظم نے مجھے جیسے یقین دلا دیا کہ تم نے نہ بولنے کے عہد کی خلاف وردی نہیں کی ہے میں تمہاری بولی ہوئی نہیں ہوں میں تمہاری خاموشی کی تخلیق ہوں تو وہ کہ اور نظم میں جھپک رہی ہے آنکھیں یعنی نظم مجھ سے پیدا ہو کر مجھے دیکھ رہی ہے اور اسے دیکھنے کو خاموشی کی آنکھیں ملی ہیں تو ایک حیران خاموشی یہ اس کے خوبصورتی محسوس کرنا چاہیے اور دوسری یہ کہ معنیوی طور پہ بھی مضبوط ہے کہ ایکسپریشن جو ہے وہ گفتار نہیں ہے خاموشی کا اوور فلو کر جانا ہے تو یہ جیسے اس کا تھیم اور یہ کریئیشن کی تھیری ہے ایک بڑی الگ طرح کی نظم یہ بھی مختصر ہے یہ ان کے دوست ہیں حسن مجتبہ ان کے لئے لکھی ہے اس کا عنوان ہے تم بارہ نومبر کو ہی کیوں پیدا ہوتے ہو یہ انور عنوان اچھے رکھتے ہیں تم بارہ نومبر کو ہی کیوں پیدا ہوتے ہو اب نظم یہ ہے کہ سنا ہے تم آج رات یا کل پیدا ہونے والے ہو سنا ہے تم آج رات یا کل پیدا ہونے والے ہو کئی سال سے یہی بتانے کے لئے آتی ہے ہر نومبر کی گیارہ تاریخ ہر سال میں انتظار کرتا ہوں لیکن اب تک تو پیدا نہیں ہو سکے تم بارہ نومبر سے پہلے ہر سال مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی پیدائش کے لئے تمہارا میں اب تک نہیں سمجھ پایا کہ عمر میں تو میں تم سے بڑا ہوں اس کے باوجود جب بھی پیدا ہوتا ہوں تم کیسے پیدا ہو جاتے ہو اس کے باوجود جب بھی پیدا ہوتا ہوں تم کیسے پیدا ہو جاتے ہو مجھ سے پہلے یہ بھی مطلب بہت ہلا دینے والی نظم ہے اور اس کی اگر ہم کہیں کہ اس کا مضمون اپنی اس کا موضوع اس کے اندر چھپی ہوئی جو وہ ہے کیفیتیں یہ سب اول سے آخر تک نیا پن رکھ دی ہیں مطلب اس نظم کے اگر چار چھے معنیوی اور کیفیاتی رخ ہیں تو ہر رخ جو ہے وہ بلکل نیا منظر دکھاتا ہے نیا احساس پیدا کرتا ہے تو ایسی ہمہ گیر اوریجنالیٹی اور اس اوریجنالیٹی میں کوئی چالاکی نہیں دکھائی گئی وہ اوریجنالیٹی پیدا کرنے کے لیے بلکل قابل فہم لفظوں میں ایک عام سے اسلوب میں اور مطلب سمجھنے کے لیے نہایت آسان عبارت میں ایک بلکل نئی بات کہنا اور اس نئی بات سے جو احساسات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ایسے لگتے ہیں کہ جیسے یہ ہمیں پہلی مرتبہ ملے ہیں اس سے جو تصور اور تخیل پیدا ہوتا ہے وہ پہلی مرتبہ کا تصور کا منظر لگتا ہے اس سے پیدا ہونے والے مفاہیم ان میں سے کوئی بھی مفہوم ذہن میں موجود یا ذہن میں سمجھ میں آنے یا نہ آسکنے والی باتوں سے بالکل مختلف ہے تو یہ مطلب بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو تو ہمیشہ ہر سال مجھ سے پہلے کیوں پیدا ہو جاتے ہو اب واقعہ مجھا نہیں معلوم نہیں واقعہ یہی ہوگا کہ ان کی تاریخ پیدائش بارہ ہے نومبر کی ان کی گیارہ ہوگی جو حسن مصطبہ ہیں تو ان کو کچھ ایسی ان سے ایسا عجیب سا تعلق ہے یا دونوں اپنی سالگیرہ وغیرہ مناتے ہوں گے تو ہر سالگیرہ میں انور سمجھتے ہیں کہ میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں لیکن جب یہ بارہ نومبر کو اپنی دانیس میں پیدا ہوتے ہیں تو پہچھلتا جو عمر میں ان سے کم ان کا دوست ہے وہ ایک دن پہلے پیدا ہو چکا ہے کیونکہ وہ بھی یہ انہی کا ہم خیال ہے کہ میں اپنی ہر سالگیرہ پر نیا جنم لیتا ہوں اب اس کی جو بھی تفصیل اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے فہم کے مطابق کرتے چلے یہ جناب آج ہم نے ان کی نظموں پہ گفتگو مکمل کر دی ہے اب یہ مجموعہ جو ہے ان کا کلیات نظموں کا وہ چھپنے بھی والا ہے اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس گفتگو کو اس کلیات میں شامل کر رہی گے یا کیا لیکن بہرحال ہم نے جیسے پیشگی تفسرہ کر دیا ہے انور گفتگو